دردوری آواز آپ لوگوں کے سامنے اسمبلی کے جو بلوچستان کے مسئلے مسائل تھے آپ لوگوں کو بتایا کہ کاش یہ گورنمنٹ یہ باتوں کو سنے اور اس میں حمل کرے پھر بلوچستان آگے جائے گا ورنہ بلوچستان کو اس لوگوں کے ہاتھوں میں جیسے فانس منسٹر کے ہاتھوں میں یہ انشاءاللہ زوال کے طرف جائے گا یہ اس وجہ سے جناب سپیکر صاحب یہ ٹڈی دل یہ اللہ کی طرف سے یہ حضابیں ہیں کبھی کرونا کی شکل میں کبھی ٹڈی دل کی طرف شکل میں تو پھر آپ کیوں الزام جو ہے گورنمنٹ پر لگا رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اس میں کم از کم جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب کم از کم ہی اس لوگوں کو اوپر فرض ہے اس ٹیم او گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں اس لوگوں کا فرض ہے کہ بلوچستان میں جو مسئلے آتے ہیں کم از کم اس ہر زلے میں ہر جگہ میں اس لوگوں کابو کرے کیونکہ فانس منسٹر صاحب سوائے تربت کا باقی جگہ اس کو زلے اس کے نظر نہیں آ رہے ہیں آس پاس کے زلے دیکھیں فانس منسٹر صاحب زہور صاحب خدارہ ایک دن ایک دن مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کیونکہ جناب سپیکر صاحب یہ ٹھڈی دل یہ پورا بلوچستان میں زمینداروں کو سو میں سے اسی نوے پرسن نقصان ہوئے کپاس کپاس ہے کجور ہے گندم ہے پیاس ہے سارے زمینداروں کو ہرپاں کو نقصان ہوئے ہیں یہ لوگ منسٹر صاحب بیٹے ہیں زمروک صاحب اور سی ایم صاحب تو آج نہیں آئے کم از کم از زمینداروں کو کچھ پیکش دے دیتا کہ یہ نقصان ہوئے ہیں زمینداروں کا چھائے واشک ہے چھائے پنجگور ہے چھائے پلوچستان کے تمام ذلے چھائے پیشینے جو بھی ہے چمن ہے سارے زمیندار اس چھے نقصان عربوں کے ساب سے ہوا ہے جناب سپیکر صاحب مگر اس گورنمنٹ نے زمینداروں کو کچھ بھی نہیں دیا ہے سیوہ ایم آئی سی کا ایک ایک گاڑی آ جاتا تھا تحصیل میں ہر یونین میں سپرے کر کے چلا جاتا تھا اسے نہیں کہتے ہیں جناب سپیکر صاحب کنٹرول کرنا یہ زمینداروں کو دوکہ اور بلوچستان کو دوکہ دے رہے ہیں فیسے کا رہے ہیں کرپشن کر رہے ہیں جب یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں ہم لوگوں نے کدھر کہا ہم تو صاف ہے صاف دامن ہمارے دامنوں میں آپ نماز پڑھے ہم کدھر نماز پڑھے ہیں آپ لوگوں کے دامن میں خدا رہا اس بلوچستان کو آپ دونوں آتوں سے لوٹ رہے ہیں لوٹ بینک بیلنس بلا رہے ہیں یہ بلوچستان ہے ایک دن یہ میں جناب سپیکر صاحب میں خود احران ہوں یہ نیب یہاں پہ تو نہیں ہے ایک دن میں نے کہا میں جاؤں گے اسلام آباد میں وہاں پہ بیٹا ہے نیب کی بلوچستان میں جو آپ کے ڈی جی اے کہونے یہ یہاں پہ بالکل نظر ہی نہیں آ رہے اتنا لیٹر میں نے نیب کو دے دے کے میں تک گیا ریسیب ہو رہے ہیں مگر کوئی ہوندے گرون کچھ بھی نہیں جناب سپیکر صاحب دوسرا پوائنٹ ہے بجلی کے لورڈ شیڈنگ کا بجلی جناب سپیکر صاحب بل جب بندے جب بل نہیں دے اسی ٹیم ایٹ ٹائم یا دوسرے مینے میں اسے کارٹ لیا جاتا ہے میں خود احران ہوں جناب سپیکر صاحب ٹانسپارمر جل جاتا ہے اپنے مدد تھا کلی والے اکٹے ہو کے پیسے جمع کر کے ٹانسپارمر بنا لیتے ہیں کمبے گرتے ہیں دس دن پندرہ دن تک کیسکو والے وارڈا والے پتہ نہیں کہاں کہاں پہ غیب ہے نظری نہیں آتے ہیں یہ بلوشتان کی حالت ہے جناب سپیکر صاحب یہ کیسکو کی حالت ہے یہ گورنمنٹ کی حالت ہے یہ حالت میں آپ جناب سپیکر صاحب آپ کیسے چل سکتے ہیں آپ بلوشتان کو کیسا چلا رہے ہیں جناب سپیکر صاحب یہ لوگ جو بیٹھے ہیں میں کہتا ہوں یہ لوگ ان کو استفاہ دینا چاہیے تھا گھر میں چلے جانا تھا کہ بھائی ہم لوگ بلکل فیل ہو گئے ہیں ابھی آپ اپوزیشن آکے گورنمنٹ کو سنبھالیں پھر آپ دیکھ لیتا ہے کہ واقعی اپوزیشن اس کو سنبھال سکتا ہے بلوشتان کو یہ نہیں جناب سپیکر صاحب فانانس منسٹر صاحب ظہور صاحب ظہور صاحب دل جل رہے خدا راست یقین کرے میرا دل اس وجہ سے جل رہے وہ عاشق ایسا تھبا حالتسٹک ظہور صاحب میں نے آپ کو بار بار کہا ہے سی ایم صاحب تو آتا ہی نہیں یہ کبھی آتا ہے پانچ منٹ چلے جاتے ہیں بیسے تھے آپ بلوش تھربت اور واشق زیادہ زیادہ تین گھنٹے کا راستہ ہے آپ فانانس منسٹر آپ آج ہیں دیکھیں وہاں پہ کیا کیا آپ نے اس سال پی ایس ڈی پی میں آپ نے کیا دیا ہوا جناب سپیکر صاحب یہ ایک ہفتہ پہلے میں نے اپنا یونین کونسل میں گڑانگ یونین کونسل میں وزٹ کیا وہاں پہ ایک روڈ بند رہا تھا جناب سپیکر صاحب میں آپ کو یہ شیئر بھی کروں گا ورسا بھی کروں گا وہاں پہ ایک روڈ بند رہا ہے پتہ نہیں امریکہ یا برطانیہ کے نیا اجاد ہے پتھر ہے اس میں یہ صاف ریت صاف ریت کو پتھر سے اکٹا کر کے لک کر رہے ہیں ہڑے خدا رہا یار یہ ظلم ہے خدا قسم یار میں نے سیکٹری کو ورساپ کیا سیکٹری نورالیمین صاحب کدھر بیٹے ہیں نہیں بیٹے نا نہیں بیٹیں گے کیونکہ اس کو پتا تھے آج آج ہی ضابط بات کرے گا میں نے سیکٹری نورالیمین صاحب کو ورساپ کیا کہتا ہے بس چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ٹیم وہاں پہ پہ پہنچ جائے گا آج دس دن گزر گیا ہوا ہے جناب سپیکر صاحب پتہ نہیں جناب سپیکر تک یہ ٹیکہ دار سیکٹری سے یعنی طاقتور ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے ایکسین کا پہ اگر ایز ڈیو کا پہ کرپشن اسی کو کہہ رہے ہیں جناب سپیکر صاحب آپ پندرہ سال واشق میں کوئی اور نہیں کر واشق سی این ڈیو ڈیپارٹمنٹ کا پندرہ سال کا ریکارڈ آپ نکالیں آپ کو خود پتہ چلے گا کہ کرپشن کس کو کہہ دی کرپشن اسی کو کہتے ہیں کہ ٹیکہ دار اپنا بھائی ہو کزن ہو دس کروڑ بیس کروڑ چالیس کروڑ ایک ارب کے پیسے نکالیں بس کام جو ہوتا ہے چلا جائے یہ حالت تھے جناب سپیکر صاحب اس اسمبلی میں نہیں روئیں اور کھان روئیں ادھر اپنا دردیال نہیں بتیں اور کہاں جائیں منسٹر زیا صاحب آپ مہربانی کریں آپ ہیں سی اے میں یہ ظہور صاحب ہے بلوچ ہیں آپ تقریباً چار پانچ منسٹر آپ آ جائیں آپ واشق میں دورہ کریں بے سیما ہے واشق ہے آپ کا آخری باڑر ماشکیل ہے جو یہ رنگ کے ساتھ لگ رہا ہے آپ آ جائیں وہاں پہ دیکھیں کہ یہ ضابط یہ صحیح کہہ رہا ہے یا اس علاقے میں کام ہوا ہے کچھ کام نہیں ہوا جنابی سپیکر صاحب زیرو ہونلی زیرو جنابی سپیکر صاحب آپ نے جناب زیا صاحب میں آپ کا یہ ایک بات آپ کو رکی صاحب ایجنڈے سے ایجنڈے کے ساتھ ساتھ ایجنڈے بھی آ رہا ہوں جنابی سپیکر صاحب بلکل میں آ رہا ہوں ایجنڈے بھی آ رہا ہوں جنابی سپیکر صاحب دل جار رہا ہے جنابی سپیکر صاحب دیکھیں جنابی سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب کہتا ہے ایجنٹے پہ ہار ہیں ایجنٹے پہ کچھ خاک ہی نہیں ہے ہمیں اسی بس باتیں کرتے ہیں ایجنٹے پہ جناب سپیکر صاحب ہمیں لسنوں کو قبول کریں چاہے بجلی ہے چاہے ذرات ہے چاہے جو بھی ہے منسٹر کے زمرک صاحب چلے گئے تو جو بھی ہے جناب سپیکر صاحب اس ایجنٹے کے مطابق ہم لوگ بات کر کر کے قرارداد لا لا کے مگر یہاں پہ کوئی بات ہمارے سننے کو تیار ہی نہیں ہے یہ کاغذی کاروائی پہ بس پھر بعد میں چلے جاتے ہیں یہ آلت پہ جناب سپیکر صاحب منسٹر زیا صاحب آپ نے دوہزار تیرہ میں جو زلزلا ہوا جناب سپیکر صاحب یہ ابھی اندازہ لگائیں جناب سپیکر صاحب دوہزار تیرہ میں زلزلا ہوا اس کے پیسے انیس جون میں ریلیز ہو گئے ہیں واشق میں انیس جون دوہزار بیس میں اب یہ دیکھیں تیس جون تک لاس ڈیٹ ہے میں نے انتیس تاریخ کو فاناس منسٹر زہور صاحب کو فون کیا واشق سے خدا رہ بھائی یہ پیسے جا رہے بھائی خدا رہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں کہتا ہے تو بس لا نہیں ہے اب بعد میں کریں ہری یہ آخری دن رات تیس بجے بارہ بجے یہ پیتے لرس ہو رہے ہیں یاری آپ کیوں کر رہے ہیں اس طرح خدا رہے ہیں اس کو میں نے فون پہ میں نے کہا منسٹر صاحب خدا رہی یہ کیوں آپ اس طرح یہ کیا وجہ اس میں کیا گناہ کیا یہ دس کروڑ روپیہ ہیں چلے گئے جنابی سپیکر صاحب پیسے چلے گئے آپ بتا دیں ابھی کدھر ابھی میں ابھی پھر جاؤں فاناس منسٹر کے پاس پھر جاؤں زیاہ کے پاس اخر آخر میں نے گناہ کیا اخر مظلوموں نے گناہ کیا کیا ہوا ہے دوہزار تیرہ یہ دوہزار بیس ہے سات سال ہے پیسے آتے آکے پھر واپس چلے جاتے پتہ نہیں اس میں کیا مسئلہ ہے کیا پرابلم ہے آپ ہمیں بتا دیں اس اسمبلی میں بتا دیں اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ پیسے دس کروڑ آجی ضابط کے جیب میں جاتے رہے دے دیں یہ ڈیٹ ہے کوئٹہ انیس جون کو منسٹر صاحب فاناس منسٹر صاحب آپ نے پہلے کے آپ میں آپ سے قلعہ نہیں کر رہا ہوں زیاہ صاحب انیس جون کو فاناس نے انیس جون کو وہ کہتا ہے پانچ مہینہ پانچ مہینہ کہا ہے خدا رہا ہے یہ آپ کا لیٹر ہے یہ لیٹر یہ یہ لیٹر ہے بھائی یہ لیٹر یہ دکھا دیں تکریہ بھی ادا کیا ہے اخباری کٹنگ اور سوشل میڈیا دیکھ لیں فلیز یہ دکھا دیں یہ دکھا دیں جناب سپیکر صاحب کو دکھا دیں جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب ڈیٹ بھی دیکھیں فاناس دیکھیں یہ انیس جون کو گیا ہے پانچ مہینہ پہلے انیس جون کو دے رہے انیس جون کو دس دن دس دن دس دن میں اب یہاں اندازہ لگائیں دس دن میں میں نے ڈی سی کو کہا ہے کمیشنر کو کہا ہے خدا رہا بھائی یہ دس دن ہے جلدی کرے میں نے فانانس میرسرکر صاحب کو فون کے انتیس تاریخ کو بھائی یہ پیسے یہ آج رات لاس ڈیٹ ہے یہ کیا وجہ ہے یہ کیا پلاننگ ہے آپ لوگوں نے کر رہے کہتا ہے نہیں بس یہ پھر چھوڑیں بعد میں پھر ہم دیکھیں گے ہڑے کیوں بعد میں ابھی آپ نے دیکھا جناب سپیکر صاحب انیس جون ہے انیس جون دیکھیں ابھی ابھی آپ کہتا ہے پانچ مہینہ کہاں پہ پانچ مہینہ ریلیز تینکی جائیں انیس جون ہے انیس جون ہے جی بسم اللہ مجھے نہیں دے دی اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ پیسہ عوام کا ہے آپ لوگوں نے وہاں تک پہنچا ہے پھر کیوں واپس جاتا ہے وجہ کیا اس کا اس کا پرابلم کیا ہے کم از کم یہ کیوں واپس جاتا ہے آپ مجھے بتا دیں جناب سپیکر صاحب آپ نے مجھے ٹیم دے دیا خدارہ منسٹر سی ایم صاحب یہاں پہ نہیں ہے جام صاحب یہ جناب سپیکر صاحب جتنا بات کروں کم ہے بہرحال یہ بلوچستان سب کا بلوچستان ہے جناب سپیکر صاحب یہ آپ ہمیں اپوزیشن کی نگاہ سے نہیں دیکھیں آپ ہمیں عوام آپ کے عوام ہیں اس ٹیم اگر آپ لوگ منسٹر ہیں پورے بلوچستان کا آپ لوگ کا حق بنتا ہے یہ سارے عواموں کا حق ہے سب مظلوم عوام کا حق ہے کہ آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ نے منسٹر لاکے آپ لوگ سب ظلے سارے مسائل ہوتے ہیں آپ لوگ اس کو حل کریں یہ آپ لوگ کا فرض بنتا ہے ہم آپ کے پاس آتے ہیں بار بار آتے ہیں ہمیں عوام نے اوٹ دیا ہوا ہے جناب سپیکر صاحب میرا ہلیکشن پورا رب لا الہ الا اللہ اللہ نے دکھا ہے جو اس ٹیم میں سیٹ میں بیٹا ہوں رب نے دکھا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے جو میں نہیں چاہتا ہوں نہیں ہوتا ہے اللہ نے ہا جس سیٹ میں مجھے لاکے بٹایا رب نے دکھا دیا کہ میں کسی کو لاؤں اس کو لاؤں گا اور میرا خیاب و خیال میں نہیں تھا کہ میں سیٹ میں آوں گا بیٹھوں گا جناب سپیکر صاحب مگر یہ رب کا یہ رب کا تھاکت تھا یہ خالق کا تھاکت تھا رب العالمی کا اور اس ذلہ و عاشق مظلوموں کا آواز تھا اس لوگوں نے میرے لئے دعا کیا ہوا ہے نفلے پڑے ہیں نماز روضہ رکھی ہیں میں آج میں اس بات اس وجہ سے کرتا ہوں میں اللہ کو کہتا ہوں کہ اللہ آپ دیکھیں میں اپنا کوشش کر رہا ہوں باقی اس ظالموں سے اس مظلوموں کا جان چھوڑا شکریہ نصرلہ خان زہری صاحب